محمد کا کرم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے مجھے دکھ گئے نہ کوئی مجھ کو غم ہے مجھے دکھ گئے نہ کوئی مجھ کو غم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے کبھی ٹوٹے نہیں دل اُن کے لوگوں نبی کے ہاتھ میں جن کا بھرم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے محمد کا کرم ہے محمد کا کرم ہے درِ زہرہ کی عظمت میں کیا بتاؤں درِ زہرہ کی عظمت میں کیا بتاؤں کرم ہے یہ درِ زہرہ کی عظمت میں کیا بتاؤں کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے اسی دل میں خدا رہتا گے لوگوں اسی دل میں خدا رہتا گے لوگوں نبی کا نام جس دل پہ رقم ہے نبی کا نام جس دل پہ رقم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے نبی کے نام پر یہ مال و ذر کیا میں خود کو وار دوں یہ بھی تو کم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے محمد کا کرم ہے محمد کا کرم ہے محمد کا کرم ہے اسی گھر کا ہے فاروق کی بینوں کے اسی گھر کا ہے فاروق کی بینوں کے وہ گھر جو مال کے لوگوں کلم ہے وہ گھر جو مال کے لوگوں کلم ہے کرم ہے یہ محمد محمد کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی یا سیدی یا رسول اللہ والا لکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ یا نغمہ فصلو گلو لالا کنی ببند بہار ہو یا خزان لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ و کلم تیرے ہیں تاجدارِ ختمِ نبوت ماشاءاللہ بڑی دادات میں شمعہِ رسائلت کے پرمانے اولیٰ علیٰ کے دیوانے زیادہ بیمار زیادہ پریشان آل لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے اور بڑی تعداد میں میری بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں اور زیادہ جو تکلیف میں ویلچر سٹیچر پہ موجود ہیں اللہ تعالی دارے مدینہ کے صدقے سے انہیں اپنے قدموں پہ چھلنے کی توفیق عطا فرمائیں زندگی کے دو بہتری انمیشن ایک تو خوف خدا میں مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور دوسرا عشق مصطفیٰ میں تاج دارے ختم نبوت کی صدا کو بلند کرنا اللہ تعالی حضور کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور بیربانی فرمائے دم اور دعا کا جو سسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے تویین ٹائم سے آپ یہاں موجود ہیں رش بھی کفی زیادہ ہے انشاءاللہ تعالی ہر ایک شخص ملاقات ہوگی میری اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہر ایک شخص ملاقات ہوگی بس یاد رکھ لیجئے کہ ارادہ جو ہوتا ہے نیت جو ہوتی ہے جتنی وہ خوبصورت نیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اتنا ہی خوبصورت اس پہ کرم اور مہربانی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کا ایک تصور ہے ایک خیال ہے کہ دم ہر بندہ کر سکتا ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ کا قرآن پڑھ کے ہر بندہ پھوک مار سکتا ہے لیکن رب کے قرآن کے اندر تو وہ شفائی شفا ہے لیکن رب نے کچھ زبانوں کے اندر ایسا اثر اور ایسی شفا رکھی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک زبان کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جگہ میں بیٹھتا ہوں ایک مرکزی دربارہ علیہ ابلاوڑا شریف میں اور دوسرا آستانہ علیہ کلسیدہ جہاں ابھی موجود ہیں یہ خطہ پٹھوار ہے یہاں سارے زمین بلکل سیدھی ہے اسی کی بہائین اگر دربارہ علیہ ابلاوڑا شریف چلے جائیں تو وہاں یہ خوبصورت پہاڑوں کا ایک منظر ہے اب تاریخ ہے انسانی عقل ہے تصور ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کبھی پہاڑ جو ہیں وہ سہرہ نہیں ہوتے اور کبھی سہرہ پہاڑ نہیں ہوتے اسی لئے کوشش کیا کریں کہ جب رب کا کرم ہوتا ہے رب کی میربانیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ عطا ہوتی ہے کہ کسی کے دم کرنے سے شاید کسی کا سر کا درد نہ چلا جائے اور کسی کی بھوک مارنے سے شاید رب تعالیٰ کسی کو ایسی موزی مر سے تکلیف سے نجات دے جو دنیا کے ڈاکٹروں حکیموں اور طبیبوں اور مالجوں سے لا علاج ہو چکے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک بچہ ہے بس آپ کی سماعتوں کے نظر میری دائیں جانب دو انو مفتی صاحب کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ دائدار مدینہ کے ست کے سید بیمنا خاص کرم بس میں آپ کی سماعتوں کے نظر ایک بیام دیئے جاتا ہوں جو لوگ اس دور میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں راستے سے ہٹا رہے ہیں اور بڑی کوشش اور بڑے ولولے اور بڑے جذبات کے اندر مختلف طریقوں سے مختلف انگلوں سے آ رہے ہیں اور یہ میرا بیام کیونکہ جہاں آگ کی صدا ہوتی ہے وہاں باطل ضرور ہوتا ہے جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں غم بھی ضرور ہوتا ہے اور جہاں تاجدار ختم نبوت کی صدا بلد ہوتی ہے وہاں ختم نبوت کے منکر بھی ہوتے ہیں اس لیے بہت مختلف طریقوں سے لوگوں سے کہانیاں سنیں گے بہت طریقے طریقے کی کہانیاں سنیں گے ان کا تعلق فقط کہانی تک ہے حقیقت تک نہیں ہے میں صرف ایک حقیقت کی چیز آپ کے سامنے لاتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہ گجر خان کا ایک بچہ ہے راستے میں گجر خان آتا ہے اور اس بچے کی عمر بارہ سال ہے اور بارہ سال کا یہ بچہ ہے اور یہ اس کا والد اس کے ساتھ آیا ہے والد اس کے ساتھ اس کا آیا ہے اور یہ بچہ جو ہے قرآن پاک کا حفظ کر رہا تھا حافظ بن رہا تھا حافظ بن رہا تھا اور یہ ساتھ سپارے حفظ کر چکا تھا ساتھ سپارے حفظ کر چکا تھا اور ساتھ سپارے حفظ کرتے ہی اس کی زبان چلی گئے یہ بول نہیں سکا اس کی زبان چلی گئی ہے اس کے والد موجود ہیں جس مدرسے میں پڑھتا ہے یہ سارا کچھ موجود ہے یہ سارے چیزیں موجود ہیں اور یہ بچہ میرے پاس لائیا گیا میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بچہ بلکل کوئی لفظ بول نہیں سکتا تھا بلکل آنکھ تک نہیں اس کے گلے کے ادھر نکل سکتی تھی دوکٹرو سے انسان بیمار ہوتا ہے تو پہلے دوکٹرو ہکیمو تو بھی وہ میں جانتا ہوں یہاں وہی لوگ آتے ہیں جو بلکل ناومید ہو جاتے ہیں جن کی امید ٹوٹ جاتی ہے جن کی ذنگی کے اندر اب خوشیاں چھوٹ جاتی ہیں لیکن کاش اس دن کو ہم یاد رکھیں جس دن ہماری امید ٹوٹ چکی تھی ہمیں کوئی سہارا نہیں مر رہا تھا پھر رب نے ہمیں ایک راستہ دکھایا جس پہ اس نے اپنے آپ کو یہاں بیجا اور کرم اور بیربانی کی لیکن انسان اگر اس چیز کو پہلے ہی دن دیکھ لے تو پھر وہ زندگی میں کبھی کامیابی ناکامیابی اس کے مقدر میں نہیں ہوتی اور یہ بچا آج ساتھوں دم ہے اور ساتھوں دم میں یہ یہاں آیا ہے اس نے پورے سہار دم کروائی میں وہ بات کرتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اگر بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری اگر بات سے کوئی ترہ نہیں کرتا میں یہ نہیں کہانی سناتا ہوں کہ بس میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کی زبان کھل گئی ہاں ایسے ہزاروں لوگوں کو ایک نظر سے گزرے تو شفاہ ملے لیکن میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو حقیقت ہے کیونکہ نبی یہ دو جانا جہاں رحمت العالمین مصطفیٰ جان رحمت عربو درود و سلام کی حدیث پاک ہے کہ میرا عمتی میں ساری خورابی ہو سکتی ہے لیکن میرا عمتی کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا اس کے اندر وہ چھوٹ نہیں بول سکتا ہے اس لئے آئیے ساتھ دم کرانے کے بعد یہ بچہ آیا ہے اور جو اس کی زبان بنتی اور کتنے پانچ شے ماں سے اس کی زبان بنتی یہ بول نہیں سکتا ہے آج مکمل طور پہ تائدار مدینہ کے صدقے سے جو وہ قرآن کے سپارے حافظ کیے تھے وہ بھی اس کو یاد ہیں اللہ نے اسے ایک بار پھر زبان عطا فرما تھی اب یہ حافظ قرآن ہے خود قرآن پڑھا تھا اب یہ زبان اس کی اب یہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے کہتا ہے سانزہیر میرا نام ہے گجر خان سے آیا ہوں اب یہ بچہ بس میں صرف ایک سمادوں کی نظر یہ بات کیجئے ہزار ہاں لوگ موجود ہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے تجربے کیوں گے کتنے لوگوں نے اپنے مختلف طریقوں سے انداز سے یہ بتایا ہوگا کہ شاید کی بات ہے ہم اس کے سر پہ آتھ رکھیں تو کہیں ٹھیک ہو جائے لیکن ایسی بات ہوا نہیں کرتی ہر روز جو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بندہ اٹھ کے کہے کیا میں نے بھی تمہیں ٹھیک کر لیا ایسا ہو گیا یہ عطا ہے یاد رکھ لیجئے جب عطا ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے کوئی اور چیز نہیں ہے یہ ہماری نسل پہ عطا ہے کہ دنیا کے خطرناک مریض جنناک جادوں بیماری اثر اور کسی تکریف میں مبتلا لوگوں کو اگر میں بھوک مارتا ہوں تو میرا رب انہیں شفاعت آ فرما دیتا ہے اور اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو رب وہ دھوم کو قبول فرما دیتا ہے اس میں میری اور آپ کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم ایک ایسی قوت کے تابع ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ قوت خدا ہے وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں مالک اور مخلوق میں اترہ فرق ہے کہ مالک کی مرضی سے اس کی مخلوق چلتی ہے مالک کسی کی مرضی سے نہیں چلتا ہے اس لیے یہ کوئی کہہ دے کہ میرے دم میں کیوں نہیں شفا یا وہاں جا کے لوگ کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ اس ور میرا معاملہ نہیں ہے یہ میرے خدا کا معاملہ ہے مالک کا معاملہ ہے رب کا معاملہ ہے اور جب بندہ رب کے معاملے میں چھوڑ جاتا ہے تو پھر جو رب سے علج پڑتا ہے وہ کوئی مومن نہیں ہوتا ہے اس کے دل کے اندر جب بخل آ جاتا ہے کیونکہ جس سینے کے اندر بخل آ جاتا ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے اور جس سینے کے اندر محبت آ جاتی ہے وہاں میرا خدا آ جاتا ہے اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ بڑے طریقوں سے کوشش کرتے ہیں اتنے تم بھوکے مارتے ہو میں نے تم آٹھ کروڑ لوگوں کو دیکھا تم ایک شم بیٹھ جاؤ ایک رات بیٹھ جاؤ صرف پائیسو بندوں کو بھوک مار دو صبح تمہارا سانس ہی بند ہوگا میں تم پچیس سال گر تاریخ راتوں کو لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اس لیے خدا کے کرم کے سامنے کوئی ہو نہیں سکتا وہ کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی وفاظت ہوا کرے کوئی شم بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے اس لیے آپ آئے ہیں میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ جس رب نے آپ کو پیجا ہے ہم اور آپ سب اس کی مخلوق ہیں بس اس کا کرم ہے کرم کرنے والا وہ ہے ایک وسیلہ بنتا ہے ایک طریقہ بنتا ہے اور اس طریقے پر آپ آتے ہیں فوق اس کے کرم سے میں مارتا ہوں شفا میرا خدا تعاف رہا دیتا ہے لیکن بیئی نئے شرط یہ ہے کہ زندگی کے اندر کبھی دکھ ہوتے ہیں اور کبھی خوشیوں ہوتی ہیں جب انسان دکھ میں ہوتا ہے تو اسے ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں لیکن جو ہی دکھ کی شامیں ختم ہوتی ہیں اور ستہ سورے چڑتا ہے ستہ سورے چڑتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے لیکن اسے یہ چیز بھولنی نہیں چاہیے کہ جہاں سے ہم نے چراغ اپنے چراغس کے لو لگائی تھی بجے ہوئے دیئے کسے تھا ہمارے باس اور کئی سے روشنی ملی تھی شاید کی بات ہے زنی میں کبھی پھر وہ چراغ کی ہمیں ضرورت پڑی اس لئے ہم درے مرشد حضور غوصے پاک کا یہ کرم ہے یہ مہربانی ہے یہ ان کی نگاہ شفقت ہے کہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی تو حضور غوصے پاک کی غلامی دیکھیں حضور غوصے پاک کی محبت میں زندی گزاری ہے اس وار انشاءاللہ پانچ تاریخ کو انشاءاللہ پانچ تاریخ کو پانچ دسمبر کو پروس سوار کو بات نمازے اثر انشاءاللہ مرکزی دربارہ علیہ ابلاوڑا شیف میں محفلِ یاروی شریف ہوگی اور انشاءاللہ آپ سب تشریف لائیں گے حضور غوصے پاک کی یاروی ہوگی خاص دعا بھی ہوگی دم بھی ہوگا لیکن میں آپ کے سمادوں کے نظر اگر یہ زبان بند ہے اور اس کا تصور بکٹروں حکیموں تبیبوں مالجیوں کے پاس علاج نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ یہاں آتا ہے تو وہی قرآن جو اس نے پڑھا ہے اسی قرآن کی سے خوک لگتی ہے رب اس سے شفاعت آف رواتے تھے اور کسی چیز کی خوک خاص اور چیز نہیں پڑھا جاتا ہے میرے مصطفیٰ جانے رحمت کا قرآن ہی پڑھا جاتا ہے تو اس لئے خوشش کیا کریں یہ دل سے امید رکھا کریں کہ جب آپ کو شفاہ مل جائے تو پھر وفا کا نام ہی تو حسین ہے وفا جزید کل تھا حسین کل بھی ہے آج بھی ہے روزے میشر بھی حسین زندہ بات ہے اس لئے جے لوگ اپنے اندر وفاؤں کا طریقہ رکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی منزل سے گرہ نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ دلالہ یہ میری کو بات نہیں کہ میں کوئی ذاتی طور پر کام کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت کی نوکری کرنا کسی عام انسان کی بات نہیں ہے یہ تو درے رسول سے منظوری ہوتی ہے یہ حضور کا ہی کرم ہوتا ہے حضور کی ہی مہربانی ہوتی ہے یہ کافی ہے مشکل کام ہوتا ہے دنیا داروں کے لئے کافی مشکل کام ہوتا ہے جن کے دل کے اندر دنیا بسا کرتی انہیں خوف رہتا ہے اور تم کس خوف سے ڈر رہے ہو کس چیز سے ڈر رہے ہو ساڑ سال کی زدگی سے ڈر رہے ہو ستر سال کی عارضی زدگی سے ڈر رہے ہو تم کمر کے تیسرے سوال سے نہیں ڈر رہے ہو کہ جب حضور کا چہرہ انور کو دکھایا جائے گا پھر تمہیں پتا چلے گا کس نے تائدار مدینہ سے وفا کی تھی اور کس نے بے وفائی کی تھی جو وفا کرے گا وہ چہرے کو تو پچان لے گا وہ حضور کے چہرے کو تو پچان لے گا اس کے لئے پچان نہ کوئی مشکل وات نہیں ہوگی اتنا سا غم اتنی سی زدگی صرف سال ستر سال کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ختم نبوت کی صدا بلد کروں اور دنیا میں مال و دولت اور پیسے رکھنے والے لوگ مجھے دبو دیں یاد رکھ لیجئے دبونا تو اس وقت بہت خطرناک ہوگا یہاں تو شاید تو چھپ کے ذدگی غزوار سکے گا شاید ان مال و دولت والے لوگوں سے تجھے رب بچا لے گا لیکن قبر کے تیسرے سوال اور عشر میں تجھے کوئی بچا نہیں سکے گا وہاں فقط آمنہ کا لال ہی ہمیں بچا لے گا اس لئے حمد کیجئے کوشش کریں یہ آپ نے دیکھا ہوگا نروال کی سرزمین بھی تاریخ ساز جہاں تک لوگوں کی جہاں تک نظر جاتی تھی لوگوں کا ایک سمندر تھا اور سب کی زبابِ تاجدارِ ختمِ نبوت کی صدا تھی کبھی ہم نے اپنی پیری موریدی کی بات نہیں کیا ہے یہ پیری موریدی تو رہ جانے والی بات ہے یہ کیا ہوگا اب آپ دادا سے دیکھ رہے ہیں چھوک تو انہی کو ہوگا جو اس دل سے کوشش کریں گے کہ کسی کو مورید منا کر چار پیسے لیں گے ہم کہتے ہیں یہ چار پیسوں کی بات نہیں ہم کسی کو موریدی کے رکھ میں ڈال کر اس کے سینے کے اندر اس کے مصطفیٰ کی شما جلا لیں گے زندہ باد زندہ باد تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد سفہ سلارِ ختمِ نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ باد بس یہی کہ ہم اگر کوئی مورید بنتا ہے اس کا تعلق موریدی سے ہوتا ہے تو موریدی کا مقصد یہ ہے مرشد اور مورید کا سے یہ ناتہ یہ ہے کہ اس کا رابطہ اس کے سینے کے اندر دنیا کی محبت و تار ختم کر کے حضور کی محبت ڈال دینا ہے یہی اصل پیری اور موریدی کا راستہ ہے حضور ہی حضور ہی کائنات کا حسن ہے حضور ہی کی وجہ سے یہ کائنات نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے بس اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی سمجھ دے کہ ہم چند سالوں کی زندگی کے لئے چند نائیوں کی زندگی کے لئے ہم ایک ایسی زندگی کو کہیں ضائع کرنا بیٹھے جو زندگی پھر پھر ہم نے لوڑ کے اس حالت میں نہیں آنا ہے ہم نے بروز عشر اٹھنا ہے لیکن بروز عشر وہ ہی سلامت اور وہ ہی خوشیوں سے اٹھے گا جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع ہو کیونکہ وہ سینہ جنت جلا جائے گا جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا اللہ تعالیٰ تعالیٰ مدینہ کا صدقے سے جتنے زاہری طور پر بیمار ہیں سب کو شفائے ایک کاملہ نصیب عطا فرمائے اور جتنے باطنی بیمار ہیں باطنی بھی ایک مرض ہوتی ہے دل کی مرض ہوتی ہے کہ دل جو ہے اس کے اندر کیونکہ اور بستا ہے اللہ اس کو نکالے اور حضور کو ڈالے بس یہی حضور کی محبت ڈالے اس لئے انشاءاللہ حوصلہ ہے بے عام ہے یہ کہ میں کسی سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم میں مرید ہوں اور مرشد ہوں اور تم میرے مرید ہو تم میرا ساتھ ہے نا نہیں کوئی کسی کا اگر آپ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں کرنی ہے تو بس حضور سے وفا کرنے یہی کامیابی کا سب سے بڑا راستہ ہے کیونکہ عزتیں حضور کو عزت کو دے نہیں سکتا عزتیں ساری درِ رسول میں پڑی ہوئی ہیں جس نے حضور کی عزت کی بات کی رب نے اس کو دنیا میں بھی عزت دی اور باروزِ عشر کی اس عزتیں تعاف روائے گا اللہ دائدارِ مدینہ کے صدقے سے یہ بھی جو مریض ہیں بیمار ہیں ویڈ شہر بے ہیں سٹیجر بے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم سے مچے ہیں تکلیف و غم کے اندر گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ حضور کی ختمِ نبوت کے وسیرے سے حضور کی وجہ سے ان سب کو بیماروں کو رب شفائی کاملہ نصیب بتا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ دم ہوگا دعا ہوگی بلکل جہاں جہاں میں جانتا ہوں کہ روڑ تک لوگ موجود ہیں لیکن جہاں آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز پہنچ رہی ہے آپ دم کے لئے تیار ہو جائیں لیکن دم سے قبل جذبات میں نہیں سمجھداری سے انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی دربارِ علیہ ابلاوڑا شریف سے لوگ مون سے لکھیں لوگ تو پتھر مارتے ہیں نا پتھر مارتے رہیں گے کہتے ہیں کہ سلام اس پہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں کی بس وہ ہمارے آقا تھے جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے لیکن اگر ان کو بھی پتھر مارے گئے تو انہوں نے بھی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ مریضیں تکلیف میں میں جانتا ہوں آپ غموں کے اندر گرفتار ہیں لیکن رب کو قرآن فرماتا ہے اور قرآن کا بادہ پکا اور سچا ہے رب کہتا ہے کہ جس نے بھی صبر کیا وہی کامیاب ہوگی اور یہ کامیابی کا راز ہے مرض و غم بھی دکھ بھی اندر گرفتار انسان کامیابی کا راز ہے یہ نہ کوئی سوچے کہ میں بھول گیا خدا مجھے کوئی کسی عزمائش میں ہے نہیں خدا تم سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے پتہ نہیں تھوڑا سا غم دے کے کتنیا خوشی آتا فرما دیتا ہے آپ دیکھیں وقت بیٹھ رکھائے لگا ہے میں آپ کو ایک خوبصورت بات کرنا ہوں اب دیکھیں کہ ایک گھوڑا ہوتا ہے جب اسے دھوڑایا جاتا ہے یا اسے ریس میں لیا جاتا ہے تو گھوڑا باگتا کیوں ہوئے اس کی وجہ کیا ہے گھوڑے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے لیے کیا انعام رکھا گیا ہے اسے اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ میرے لیے انعام کیا رکھا گیا ہے وہ مالک کی اتیوئی تکلیف سے درد سے خوف سے وہ باگتا ہے اور جب وہ جتنا باگتا ہے اتنا وہ انمول ہوتا جاتا ہے اتنا انمول ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ اس کی قیمت اتنی بڑھتی جاتی ہے بائین اسی وجہ سے اگر مالک کی طرف سے کوئی غم ہو تو اس کو مطلب ہے کہ مالک ہمیں انمول بنانا چاہتا ہے ہمارا رب ہمیں قیمتی بنانا چاہتا ہے پھر وہ جس گھوڑے کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف میں وہ باگتا ہے باگنے کے بعد وہ سارے گھوڑوں کو ارا دیتا ہے وہ اپنے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ سب سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے بائین جب انسان پہ راستے رب پہ چلتے ہوئے کوئی ازمائش آتی ہے تو اس کا مقصد نہیں رب ناراض ہے اس کا مطلب ہے کہ رب ہمیں انمول بنانا چاہتا ہے کامیاب بنانا چاہتا ہے اس لئے ہمارا مالک اس لئے کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو جائے غم ہو جائے تو راستوں کو چھوڑا نہیں کریں راستوں کے ہم سفر کبھی راستے چھوڑ کے باگا نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے سفر کو جاری اور ساری رہتے ہیں ہماری تو آخری سانس بھی یہی پکارے گی تا جدار ختم نبوت ریکن لیبل اس لئے ابھی انشاءاللہ دم ہوگا تین دم ہوگے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف میں لوگ ہیں ان کے قریب کے رفقہ ان کے سر بے ہاتھ رکھیں گے دوسرا دم ہوگا یا جہاں آپ کو درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھیں گے اور تیسرے دم کے لئے کوئی چیز دم کی نیئے سے لائی ہے اسے اوپر کریں گے انشاءاللہ دلہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا پوری دنیا میں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں دربارے علیہ ابلاوڑا شریف سے منصرے کے شمع رسالت کے فرمانے اتائدارے مدینہ کے غلام ہیں اپنے اپنے سروں پہ اس نیئے تیسے راجے سے ہاتھ رکھ لیں کہ شفاہ بن جائے نہیں بلا ہے اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں موژگا روز روز موژگا موسیقا 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 جس طرح اعتماعی طور پر دمت وعا کا سسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سسلہ ہے اگر آپ میں سے کوئی دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کا پس سسلہ یہ حضور غوث عباد بیعت ہونا چاہتا ہے مریض ہونا چاہتا ہے تو پس اپنا دایاں ہاتھ کڑا کرے تاکہ اس کی نصبت دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نصبت حضور غوث عباد سے ہے یتائے تستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے ہیں مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ حوثِ آزم نظرِ کرم خدارا نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے عشقِ سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لاحد میں بھی اجالے ہوں گے اور جو بہاں پوری دنیا میں دربارِ علیہ آملاوڑا شریف سے جا رہا ہے ہر مومن کی پہچان نہیں ہر مومن کی جان سے بھی آگئے ہیں تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت بارگاہِ رسالتِ باب میں سلامِ عقیدت کے لیے روز کے بعد انچلا خاص دعا ہو مصطفی جانِ رحمت بے لا آنکھوں سلامِ شمعِ بز میں ہی ہدایت بے لا کو سلامِ شمعِ بز میں ہی ہدایت بے لا کو سلام آسیو تھامیلو دامانِ مصطفی آسیو تھامیلو دامانِ مصطفی آسیو تھامیلو دامانِ مصطفی آرے پڑو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پہلا کو سلامِ شمعِ بز میں ہی ہدایت بے لا کو سلام تو نے ختمِ نبوت بہت ہے ردویاں تُو نے ختمِ نبوت پہ پہ را دیاں تُو نے پہ را دیاں تُو نے ختمِ نبوت پہ پہ را دیاں حق ختیم تیری جرد جانِ رحمت پہلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت پہلا جانِ رحمت پہلا جانِ رحمت پہلا جانِ رحمت پہلا جانس عائم 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 آمین آمین